حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ نے سنا کہ ایک منافق نے میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانا یہودی اور مسلمان ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والا دوسرا یہودی ہے دونوں کا فیصلہ میرے نبی نے کر دیا لیکن اس منافق نے میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانا دونوں عمر کی بارگاہ میں آگئے کہنے لگے عمر ہمارا فیصلہ کر دیں یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات بھی سن لیں ہمارا فیصلہ آپ کے رسول نے کر دیا مگر یہ مسلمان نہیں مان رہا عمر بولے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں فیصلہ کر دیتا ہوں لیکن تھوڑا سا انتظار کرو میں واپس آتا ہوں حضرت عمر اندر گئے جب واپس آئے کیا دیکھا ہاتھوں میں تلوار ہے ہاتھوں میں تلوار پکڑی ہوئی ہے اور آپ نے آتے ہی فرمایا کیا فیصلہ کرنا ہے جناب فیصلہ کر دیں یہ آپ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا حضرت عمر فاروق نے وہ تلوار نیام سے نکالی اور آپ نے وہ تلوار چلائی اس منافق کے کردن اڑا دی سرطن سے جدا کر دیا اور آپ نے فرمایا سن لو جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دی ہے جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دی ہے اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں اقبال نے کہا اگر تم مصطفیٰ کا ہو گیا تو فرمایا یہ جہاں کیا ہے لوہ کلم یعنی جس پہ تقدیر لکھی جاتی ہے فرمایا کلم بھی تیری ہو جائے گی لو بھی تیری ہو جائے گی تو اپنی مرضی سے جو مرضی تقدیر لکھتا رہے دنیا بھی تیری ہو جائے گی اللہ کریم آخرت بھی تیری کر دے گا تیری پہ تیری پہ تیری پہ